اسلام علیکم دوستو ویلکم تو سندھ فٹ ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ بی کیسے صاف کرتے ہیں اور وائل کرنے کا طریقہ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سندھی میں اسے بی بولتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سندھ میں کھایا جاتے ہیں بی کے اوپر جو مٹی لگی ہوئے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بی اندر سے خوشک نہ ہو جائیں تب ہی لگی ہوئی ہوتی ہے مٹی کی وجہ سے بی اندر سے فریش رہتے ہیں ورنہ یہ جلدی ہی درائے ہو جاتے ہیں بی کی بہت سائی ریسپیز بنتی ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بی کو صاف کرنا اور بوائل کرنے کا درگا میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے جو بی کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ ہاتھوں سے اتاریں گے اور پھر اسے دھویں گے جتنی مٹی اتر سکتی تھی میں نے اتار دی اب میں اسے دھو رہی ہوں اچھے سے صاف کر لینا ہے پوری مٹی نکل جائے بھی آرام سے سب سے کی شاپ سے اور سپر مارکٹ سے مل جاتے ہیں سارے بھی اس طریقے سے میں دھو لوں گی بھی بلکل صاف ہو چکے ہیں اب اس کا چلکہ اتاریں گے ہلکہ ہلکہ کھرچ لیں گے جیسے گازر کا چلکہ اتارتے ہیں سیم ویسے ہی اتاریں گے بھی کا چلکہ بہت ہی دھن ہوتا ہے بھی سن میں بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں انشاءاللہ میں آگے والی ویڈیو میں اس کی ریسی بھی ضرور بتاؤں گی اور یہ میں نے تقریباً اس کا چلکہ اتار دیا ہے یہ بلکل صاف ہو چکے ہیں بھی کا جو آگے والا حصہ ہے وہ لاسٹ میں کٹ لیں گے اور بہت ہی سکت ہوتا ہے میں نے اسے آگے والے سے کٹ لیا ہے میں نے دوسرا بھی لیا ہے اور اسے صاف کر رہی ہوں بھی میں نے دھولی ہے اب اس کی کٹنگ کروں گی کٹنگ کے لیے چھوڑی تیز ہونی چاہیے کیونکہ بھی بہت سکت ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو تھوڑی سی جان ماننی پڑے گی آپ کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے اس شیپ میں کٹنگ کی ہے اور تھوڑے موٹے رکھے ہیں پانی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کروں گی بھی بھی کا پانی بوائل ہونے لگا ہے اور اب اس میں بھی شامل کروں گی دودھ دودھ سے بھی کا کلر بلکل جیند نہیں ہوتا یہ وائٹ ری رہیں گے اور اسے مکس کروں گی اب اسی میں ہی شامل کروں گی ایک سپون نمک اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کٹی ہوئی پیاس پیاس سے بھی جلدی گل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے بوائل کرتے وقت بھی کا یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں میں نے سوچا یہ امپورٹنڈ یہ آپ کو بتا دوں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اگر فریش ہیں تو جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اگر نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور پوز سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھی کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں براؤن کلر کے ہو جاتے ہیں تو آپ بوائل کرتے وقت دودھ ایٹ کریں اسے بھی کا رنگ وائٹ ہی رہے گا آدھا گھنٹہ اسے میں بوائل کروں گی آدھا گھنٹہ بوائل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی کا کلر وہی سیم ہے وائٹ کلر کا بھی گل گئے ہیں بھی کو اتنا نہیں گلانا کہ بھی گل کے حلوہ بن جائیں پھر بھی کا مذاہ ختم ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمٹ میں بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکراب کریں ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ